السلام علیکم سبی ویلکم باک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو آج میں آپ کے ساتھ لے کریں یہ بہت ایک بہت ایک بسورت سی مایو لک جو کہ آپ بہت ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بتاتی چلوں جی یہ میں نے کنسیلر لیا ہے میس روز کا جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ویڈیو میں بتاتی جاتی ہوں کیا پرپرز ہوتا ہے ہمارے کنسیلر کا لیکن پھر بھی اگین ہر ویڈیو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے جو بھی نیو لوگ جو پہلے بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کنسیلر اور فاؤنڈیشن میں کیا ڈیفرنس تو جی بیسیکلی ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کنسیلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو تھوڑی کھانٹیٹی میں تو وہ جب ہم آئیز پہ اپلائے کرتے ہیں تو ہمارا کنسیلر جو ہے وہ ہمارے شیئرز کو زیادہ اچھے سے ابزورب کر لیتا ہے کمپیریزن کریں اگر ہم لیکوٹ سے فاؤنڈیشن سے یا آپ بیس سے کوئی بھی جو آپ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی لیئر پتلی ہوتی ہے یا وہ لیکوٹ فارم میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہمارے شیئرز کو اچھے سے ابزورب نہیں کرتا تو آپ کی فرسٹ پریاریٹی یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی آئیز پہ ہمیشہ کنسیلر اپلائے کریں تاکہ وہ آپ کی شیئرز کو زیادہ اچھے سے جو ہے وہ ابزورب کر لیں زیادہ اچھے سے پرومیننٹ کریں کیونکہ کنسیلر بہت مشک طریقے سے ہمارے شیئرز کو جو ہے وہ پرومیننٹ کرتا ہے کنسیلر لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے آئی بروز کو اٹھا کے کنسیلر کی ایک شیپ بنائی اور اس کے بعد میں نے کنسیلر اپلائے کرنا شروع کیا ہے چلتے ہیں ہمارے شیئرز کی طرف یہ لیا ہے جو میں نے براؤن شیئرز کریسٹائن کی پیلٹ سے ہی جسے میں بناؤں گی اپنا آوٹر کورنر تو جی ساری اپنی کریز لائن کریئٹ کروں گی اس سے میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو مطلب موشکی ویڈیوز میں بتاتی رہی ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی میک اپ کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے کنٹینیو کرنا ہے اچھا جی ایک بات اور کہ تھوڑی جو مطلب ینگ لڑکیوں کے لیے موشکی ہم آوائٹ کرتے ہیں کہ براؤن جو ہے کریز نہ یوز کریں کیونکہ ان کی تھوڑی لوک اس سے ڈل ہو جاتی ہے لیکن جو ہماری جو مدرز ہوتی ہیں یا ہم کوئی بھی تھوڑا بڑی مطلب پرسن کے لیے ہم یوز کریں آئی میک اپ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ براؤن یا ڈاک کلر سے ہی ان کی کوئی کریز لائن سیٹ کریں تاکہ ان کے فیس کے اکورڈنگ وہ سیٹ رہے تو جی آپ کیا یہ بھی میں ڈیفرنس بتا دیا ہے میں نے آپ کو کہ آپ نے جو ینگ گھرز کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو براؤن شیر تھوڑا آوائٹ کیا کریں کریز لائن کے لیے مین کریز لائن کے لیے ورنہ آپ جو ہے تھوڑے بڑے پرسن کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ ہی اور اس کے بعد میں نے فوراً اپنی آئی بروز کو سیٹ کیا ہے کیونکہ جب تک آئی بروز سیٹ نہ ہو تو پوری ویڈیو میں پروپر میک اپ جو ہے وہ نہیں بتا چل رہا ہوتا تو آئی بروز سیٹ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی آئی بروز پتلی ہیں جیسے کی آئی بروز پتلی ہیں اس کو تو آپ کسی بھی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو موٹی شیپ دینا چاہتے ہیں موٹی شیپ دے سکتے ہیں ورنہ وہ جس شیپ میں ہے آپ اس کو اس کے اکورڈنگ بھی کیری کر سکتے ہیں بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آئی بروز موٹی ہیں تو آپ نے ان کو بالکل نہیں چھیڑنا ان کی جو شیپ ہے جس آپ نے اس کے اوپر آئی بروز رکھ کے اس کو اسی کے اکورڈنگ سیٹ کر لینا ہے ادروائز خود سے آپ نے اس میں کوئی شیپ کریئٹ نہیں کرنی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی تھوڑی اور اوپر لائن کر کے کیا ہے تاکہ اس کی شیپ پرومیننٹ ہو جو ہماری آئیس کی لوک ہے تھوڑی برادر ہو جائے ہماری آئی بروز کی شیپ بھی تھوڑی پرومیننٹ ہو جائے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ پتلی آئی بروز کو آپ کسی بھی طریقے سے سیکھ کر سکتے ہو موٹی آئی بروز کو سیکھ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایکورڈنگ ڈو تھن آئی بروز تو یہ دیکھ لیں میری آئی بروز بھی موسٹلی دن ہونے والی ہیں اس کو آپ نے پروپر آگے سے سکوئر شیپ دے لینی ہے تاکہ وہ سکوئر شیپ میں لگیں تو زیادہ اچھے سی پرومیننٹ لوک دیتی ہے ورنہ گلائی شیپ بنائے تو تھوڑی اوڑ لک ہو جاتی ہے ورنہ آج کے لیٹس میں وہ یہی ہوتا ہے آپ کی آئی بروز ہیں وہ تھوڑی سکوئر شیپ میں ہوتی ہیں ہمارے نیکس شیڑ کی طرف یہ لے لیا ہے جی میں نے اورنج شیڑ آپ کو میں نے شیڑ دکھا دیا کہ میں نے اورنج شیڑ لیا پیلٹ میں سے اب آپ دیکھ رہیں کہ جی میں نے اس کو جو براؤن شیڑ رکھا تھا اسی کے اوپر میں اورنج شیڑ کو تھوڑا کریز لائنگ پر ایڈجسٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ جو لوک ہوتی ہے اور بیشل ہمارے مائیوں کی لوک ہوتی ہے یا وہ یلو میں جاتی ہے یا وہ اورنج میں جاتی ہے تو وہ اورنج کے ساتھ میں اس کو کنٹیمیون کیا اورنج شیڑ دے رہی ہوں تاکہ وہ اگزیکٹ لک دے دے کہ یہ مائیوں کی ہی لوک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کریز کے اوپر اسی براؤن میں اس اورنج شیڑ کو رکھا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے اس میں کوئی شیڑ علیدہ نہ لگے یا وہ برا بھی نہ لگے چلتے ہیں ہمارے براؤن شیڑ کی طرف اچھا جی تو یہ دیکھ لیں وہی براؤن شیڑ جس سے میں نے کریز لائن سیٹ کی ہے اس کو پہلے میں اپنے آؤٹر کارنر پر سیٹ کروں گی کیونکہ ہم نے آج آئیس پر اپلائے کرنا ہے تین طرح کا شیڑ ہم آؤٹر کارنر پر کچھ اور کریں گے آئی بال کے میٹ پر کچھ اور کریں گے اور انر کارنر میں کوئی اور شیڑ اپلائے کریں گے مطلب تین طریقے کا بیسیکلی آج یہ میک اپلائے ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے شیڑ رکھنے کا طریقہ کیسا یوز کیا ہے کہ میں نے برش کو ترچھے طریقے سے رکھا ہے اور برش کو میں نے راؤنڈ شیپ میں گھومایا ہے ورنہ اگر آپ اس کو رکھیں گے بلکل سیدھے طریقے سے وہ شیڑ آپ کا بہت آگیا کی طرف چلا جائے گا اور اتنے سارے شیڑ آپ کی آنکھوں پر اپلائے نہیں ہو سکیں تو تھرچی فارم میں رکھیں گے تو آپ کا شیڑ بہت اچھے سے اپلائے ہوگا اور ایک پرامیننٹ لوگ دے گا ہماری نیکس شیڑ کی طرف یہ لے لیا ہے میکس اپ ہوتا ہے تو بہت زبردہ شیڑ نکالاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پورا بلائنی کری سمپلی میں اس کو میڈ میں رکھوں گی اچھا یہ ہے بیسیکلی اورنڈ شیڑ کیونکہ ہماری یہ ہوتا ہے کیمرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو برائٹ کرتے ہیں تو ہماری شیڑ کا کلر خوڑا چینج ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ ہے اورنڈ شیڑ اس کے اوپر جب میں میٹ میں اپلائے کر دکھاؤں گی اورنڈ شیڑ کا خوبصورت اورنڈ شیڑ سے لوگ پائے گی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے صرف اس کو آنکھ کے درمیان میں اپلائے کیا ہے پوری آنکھ پہ یا انڈر کورنر تک نہیں اپلائے کیا اس کے بعد کا جو شیڑ ہے وہ میں اپلائے کروں گے اور اس کا طریقہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقہ سے اپلائے کر رہی ہوں مطلب وہ لاسٹ میں جو انڈر کورنر والا شیڑ ہے وہ آپ نے ایسے ہی اپلائے نہیں کرنا مطلب جب ہم نے اتے سارے شیڑ اپلائے کر لیا تو اس کے بعد جو انڈر کورنر کی جگہ بچی ہے وہ تو کنسیلر کی مطلب کنھی شب سا گیا نا نیت نیس نہیں رہی تو ہم نے اس کو کنسیلر کی مدد سے اگین اس کو نیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس پر شیڑ اپلائے کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی شیڑ اپلائے کریں تو بہت سارے شیڑ اپلائے کرنے کے بعد آپ کوشش کیا کریں کہ آخری جگہ پہ جہاں آپ شیڑ اپلائے کر رہے ہیں اس کو پہلے نیت کریں اور اس کے بعد اس پر شیڈ اپلائے کریں اچھا جی چلتے ہیں جی ہمارے اورنج شیڈ کی طرف جو میٹ میں ہے آپ دیکھئے کہ میں نے پہلے جب وہ اورنج شیڈ اپلائے کیا ویلوڈ فارم میں تھا تھو وہ تھوڑا گولڈن لوگ دے رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اس کے پر میٹ شیڈ رکھا ہے وہ جو ہے وہ پروپر اورنج ہو گیا اب جی آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے وہی کنسیلر جو میں نے پہلے آئیس پر کیا ہے یلو شیڈ کے لیے میں اس جگہ کو دوبارہ نیت کر رہی ہوں تاکہ وہ جگہ جب یلو شیڈ لگے تو بہت ہی پرومیننٹ لوگ دیکھ تو جب بھی آپ کا لاسٹ یا کوئی بھی مین شیڈ جو آپ کی آنک کا ہوتا ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اس کو نیت کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی کیسے اوپر سے کریس سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ کریس سیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھ ہوتی ہے جس پر آپ میک اپ کر رہی ہوتے ہیں جب اس کی کریس کے ساتھ آپ میک اپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ برادر لک دیتی آنکھ اور خوبصورت بھی لگتا ہے اس کو بہت ہی ہلکا بلینڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا لائٹلی بلینڈ کر رہی ہوں مطلب اس کو زیادہ پیچھے کی طرف نہیں لے کے آنا ورنہ وہ آپ کو جو اورنگ شیڈ لگا ہے وہ بھی بلکل ہٹ جائے گا تو ابھی دیکھیں کہ یہ میں اپلائے کرنے لگی ہوں اس پر بہت ہی میٹ میں خوبصورت سا ییلو شیڈ ابھی دیکھیں کہ لگتے ہیں کتنا پیارا لگے گا یہ ہے جی بیسکلی میٹ شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ویلوڈ بھی ہے لیکن میں نے ویلوڈ میں اس کو میکس نہیں کیا میں نے جس اس کا میٹ میں ہی اپلائے کیا ہے شیڈ رہا بھی دیکھیں گا کتنی برادر اور پرومینٹ لوگ دے گا اچھا جی اب یہ میٹ شیڈ لگانے کا طریقہ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے اپلائے کیا ہے جب برش کی مدد سے اٹھایا ہے برش وغیرہ کچھ گیلا نہیں کیا ورنہ جو ہے تھوڑی دیر بعد اگر آپ میٹ شیڈ کو لگاتے ہوئے برش کو گیلا کریں گے تو کچھ ٹائم بعد آپ کے جو شیڈ ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جو میٹ شیڈ ہوتے ہیں پاورڈری فارم میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو سٹیک کر جائیں گے ادر وائز بعد میں گر جائیں گے اگر کوئی پرابلم نہ ہوا آپ کے تو آپ دیکھیں کہ میں یلو شیڈ اپلائے کر لوں گی تو اس کے بعد اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کو دوسرے شیڈ کے ساتھ بلینڈ کیا جائیں تاکہ تینوں علیدہ 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 نہ لگیں کہ یہ ایک دوسرے سے رسے میں اور ان کے لڑائی ہوئی ہے ایسا نہیں لگنا چاہیے یہ بالکل ساتھ ایک پروپر شیڈ آنی چاہیے اچھا جی چلتے ہیں ہمارے گلیٹرز کی طرف گلیٹرز اب ہم نے کہاں اپلائے کرنے ہم نے اس کو صرف میڈ بال میں اپلائے کرنا ہے ہم نے اس کو پوری آئیز پر نہیں اپلائے کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کہ میں نے صرف آنکھ کے میڈ میں سیلر لگانا ہے جہاں میرا اورنج شیڈ ہے اس کے بعد میں کہیں اور گلیٹر نہیں لگاؤں گی اس سیلر آپ نے بہت ہی نورمل کونٹیٹی میں لینا ہے مطلب ایک ڈراب کا بھی آپ نے چوتھا حصہ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے گلیٹرز اپلائے کرنا ہے اب یہ ہے جی فیروزی شیڈ اب آپ اس پر اورنج شیڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ورنہ یہ ایک ایسا مکس فیروزی اور اورنج شیڈ ہے آپ اس کو جس بھی کلر پر لگائیں گے یہ آپ کو پرامیننٹ وہی لوگ دے گا یہ دیکھیں کہ اس پر لگ کے وہ بلکل بھی فیروزی نہیں لگ رہا اس کے اوپر آپ ساتھ گولڈن مکس کر لیں اگر آپ کو ہے تو میں آپ کو گولڈن بھی لگا کے لکھاتی ہوں کہ اس کی کتنی پروپر لوگ آئے گی یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے فیروزی اپلائے سالتے ہیں میں اس پر آپ کو گولڈن اپلائے کر کے دیکھاتی ہوں کہ وہ کتنی پروپر لوگ دے گا اور کتنا اچھا لگے گا میک اپ سو یہ لے لیا جی میں نے گولڈن شیڈ اس کو میں اسی کے اوپر رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو مکس کر دوں گی یہ جی گلیٹرز میری اپنی پروڈکٹ ہے میرا ہائی لائٹر بھی میری اپنی پروڈکٹ ہے کسی کو چاہیے ہو تو وہ ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھ لیں جی میں نے گلیٹرز جو ہے اس کو یہ پرومیننٹ کر کے لگا دیئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہمارے لائنر کی طرف لائنر آپ دیکھ لیں کہ لائنر کے ایک ٹیپ لگانے کا ایک بیسٹ بینفیٹ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جن لوگوں کو ونگ لائنر اپلائے کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ جسٹ آئیز کے کورنر پر ٹیپ لگائیں اور اپنا ونگ ایزی لی کریئٹ کر سکتے ہیں جہاں جہاں لائنر لگا سکتے ہیں وہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کا ونگ بہت اچھے سے کریئٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا جو لائنر ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لگے گا کوئی آپ کی لائنر ایسے ادھر ادھر نہیں جائے گی تو یہ دیکھ لیں کہ انر کورنر بھی لگا لیا ہے میں نے اپنا لائنر بھی کریئٹ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنر تھوڑا ٹھک فارم میں میں نے لگایا ہے کیونکہ ان شیئرز پر لائنر بہت ہی پرامیننٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے اسی طریقے سے ہم دوسی شیئرز پر بھی وہی لائنر لگا لیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اشارہ کر کے بھی بتا رہی ہوں کہ اس کا یہ جو ہے ہم نے لائنر کس طریقے سے لگایا تاکہ وہ پرامیننٹ موسیقی سو جی لائنر بھی ہمارا ڈن ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی آئیس کی نیچے جو ہم نے شیڈ اپ لائے کرنا ہے اس کو اپلائے کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے اور برش پر میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ آنک کے نیچے کوئی کلر اپلائے کریں تو آپ نے اس کو بلکل ایسے ہی فلیٹ برش سے لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایک بہت خوبصورت سی لائن کریئٹ ہوگی اور وہ بہت ہی زبردست لگے گا مطلعہ ایسا کچھ نہیں لگے گا کہ یہ کچھ پھیلاوے ہے یا کچھ بھی اس طرح کا آپ کوشش کیا کریں کہ اسی طرح کے فلیٹ برش کی مدد سے اپنا شیڈ اپلائے اپلائے کریں تاکہ وہ تھوڑی اچھی لک دے اور خوبصورت بھی لگے تو یہ بھی ہمارا موسٹلی ڈن ہو چکا ہے چلتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ یہ ہے جی میں نے یہ تھوڑا سو اورنج شیڈ اس میں لیا ہے کہ یہ براؤن کے ساتھ میں اس کو تھوڑا میکس کر لوں تاکہ یہ تھوڑی اور پرومیننٹ لک دے ورنہ براؤن کے سیمپل براؤن بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے براؤن اور اورنج کو میکس کر کے شیڈ لگایا تھا تو کوشش کیا کریں جو آپ کریس پر کلرز یوز کرتے ہیں وہ موسٹلی نیچے بھی یوز کیا کریں ورنہ اگر آپ کو کوئی اور کلرز کیمنگ پرومیننٹ لگ رہی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ بیسک رول سے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں ہمارا ہو چکا ہے آئیس کے نیچے بھی اپلائے تو چلتے ہیں ہمارا نیکس ٹیپ ہے وائٹ کاجل وائٹ کاجل لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ افداتی جاتی ہوں کہ اس کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ کی پینسل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ ایک ایسے والا لائنر لے لیں اور آپ اس کو اپنے بیک سائیڈ سے برش کی جو آپ کی لائنر والا برش ہوتا ہے اس کی بیک سائیڈ سے آپ اپنا لائنر اپلائے کریں اور بہت ہی سموتھلی وہ اپلائے ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کہ آپ نے اس کی بہت نارمل کونٹیٹو لینی ہے اور انر کورنر سے آوٹر کورنر کی طرف آپ نے اس کو کمپلیٹ اپلائے کرنا ہے موسیقی ہماری لیشز موسٹی ڈن ہونے والی ایسے والا ہم اپنا ہائی لائنر اپلائے کر لیں گے تب تک ہماری لیشز ڈائے ہو جائیں گے لیشز کے اوپر اگر آپ کیوں کہ لائنر بھی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو اگین لائنر کی مدد سے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی لائن بھی ختم ہو جائے وہ تھوڑی اچھی لک جینے لگ جائے تو یہ جی بس اب چلتے ہیں ہائی لائنر کی طرف ہائی لائٹر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا اپنا پرسنل پرڈکٹر یہ بہت ہی زبردست ہے آپ لگاتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سے لوگ دیتا ہے ہائی لائٹر لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ بہت ہی مینی فلیٹ برش کی مدد سے آپ نے اس کے لائن کرنی ہے اور اس کے بعد اس لائن کو اپنی سنگر کی مدد سے بلینڈ کر کے نیچے کی طرف کر لینا ہے مطلب زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا کہ وہ بہت زیادہ اور لوگ دے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے ویسے ہی اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا میک اپ آلموسٹ ڈن ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میک اپ اچھا لگا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست جو ہے مائیوں کی لوگ ہے جو کہ آپ ایزیلی گھر پہ کیری کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اتنا پریشان ہونے کی کیونکہ جو ہے اتنا بھی کوئی مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے بہت زیادہ سر پہ سوار کریں ایک بہت نارمل ٹھیک ہے جس کو آپ ایزی کیونکہ مائیوں میں ہمارے اورنج اور یلو کے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی ڈرسز کا کمبینیشن ہوتا ہے تو ہم اسی طرح کی ٹھیکس جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میک اپ کتنا خوبصورت لگ رہا آپ دیکھیں کہ وہ یلو لک کتنی پرومیننٹ ہو رہی اور وہ کتنی ہی زبردست لگ رہی ہے مطلب کوئی بھی اس میں ایسا وہ شیڈ نہیں ہے جو ہمارے ڈے کے اکارڈنگ نہ ہو اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے فنکشن سے ریلیٹڈ نہ ہو شیڈ میں ایسا کچھ بھی اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی جاتی ہوں جو کہ ہوم میٹ پروڈکس ہوتی ہیں جیسے کہ لائنر ہو گیا ہمارے کنسیلر ہو گئے بہت تین طرح کے کنسیلر گرین اورنج ریڈ کنسیلر جو ہم گھر پر کرتی کرتی ہوں آپ ایک دفعہ میرے چینل کو وزرڈ ضرور کیجئے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ہیلپھول اور بینیفیشل ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت ایسی ہیں آپ کو بہت سارے ایکسپینسز سے بچاتی ہیں جو ہمارے فضول کے خراجات ہوتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے لائنرز لے لیں آپ ایک ہی آئی پیلٹ سے بہت سارے قسم کے لائنرز کرسکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹر ایکسپینسز کی بہت ہی زبردست لک آپ کی رییکٹر سکتے ہیں اپنے گھر پر صرف ایک آئی پیلٹ کی مدد سے تو یہ ویڈیو سے پکچرز ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پراپر طریقے سے پہلی والی ویڈیوز نہیں دیکھ پائے یا ان کو کوئی ویڈیو میں ایسے کوئی مطلب بات نہیں سمجھ آئی تو پکچرز کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پکچرز کو زوم کر کے اچھے سے دیکھ سکیں کہ کون سا شیٹ کہاں پر رکھا ہوئے کس طریقے سے رکھا ہوئے ہے اس کی بلینڈنگ کس طریقے سے ہوئی ہے ایون میں بھی اگر کبھی کوئی چیز نہیں سمجھ پا رہی ہوتی تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی پکچر مل جائے تاکہ میں اس کو اچھے سے زوم کر کے دیکھ سکوں کہ ہان جی کیس طریقے سے ہوا ہے اور میں اس کو کہاں کہاں سے ہلپ آؤٹ کر سکتی ہوں یا میں لے سکتی ہوں اس سے مدد کہ میں مطلب کس طریقے سے چیز کو سمجھ دیں تو پکچرز کا بیسک مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے کوئی پکچر مل جائے کس طریقے چیز کو سمجھ دیں کے لیے تو آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ وہ پکچر ہو جس آپ لوگ سمجھ سکیں تو پکچرز آلنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ دیں وہ فائدہ اٹھا سکیں تھانکیو سو مچ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھے گا کہ کتنی ہیلپ فل ویڈیوز میں نے اینڈ پہ اور پکچرز داری ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں چیزوں کو اور آسانی سے سمجھنے میں ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے گا کہ آگے پکچرز بھی ہیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی